سوریہ سوال امریکہ سے ایک عمدی دوست کا بجھویا ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنی کتاب مغاہب الرحمن کے صفحہ 245 میں تاؤن کے نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تاؤن اس ملک کو اسی طرح چمٹی ہے جس طرح یہ کرزخا کرزدار کو چمٹتا ہے یا کتہ اساب الرقیم سے چمٹا تھا ان کا سوال یہ ہے کہ تاؤن کو اساب قحف کے کتے سے تشبیح دینے کی کیا حکمت ہے مسیح مہد علیہ السلام نے اپنی کتاب مغاہب الرحمن کے صفحہ 245 میں لکھا ہے کہ تاؤن کا نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تاؤن اس ملک کو اسی طرح چمٹی ہے جس طرح ایک کرزخا کرزدار کو چمٹتا ہے یا کتہ اساب الرقیم سے چمٹا تھا ٹھیک ہے کتہ جو اس اساب الرقیم سے چمٹا تھا کیوں چمٹا تھا اسے ان سے کچھ پتا ان کی کتہ اساب الرقیم سے چمٹنے کے لئے دو مضمون ہیں کرزخا کے ساتھ اس کی نسبت ایک ہے ہر مالک پر اس کی ملوک کا ایک حق ہوتا ہے اور جب تک وہ حق ادا ہوتا رہے اسے چمٹا رہے گا اور اگر نابی ادا کرے تو مطالبہ کرتا رہے گا اور اس مطالبے میں کتے سے زیادہ اور کوئی وفادار اور شدید نہیں ہوتا تو اس کا کوئی احسان نہیں تھا اساب الرقیم پہ اس کی وقع اس کی روٹی ان سے وابستہ تھی اس لئے وہ ان سے چمٹ گیا وہ کرزدار ہو گئے اور یہ کرزخار ہو گیا دوسرے اس کتے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ متنبع کرنے والا تھا اور ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو عمومی مشابعتیں ہیں تنبیح کی اور اپنا حق وصول کرنے کی یہ ایک تعامل کے کیرے میں پائی جاتی ہیں وہ ایسی وباہ ہے جو ان میں کمائی ہوئی ہے اور اس کا حق ہے کہ ان کا خونچو سے دوسرے وہ ان کو متنبع بھی کر رہا ہے چونہ سے وہ کتہ متنبع کیا کرتا تھا باہر سے کوئی آیا تو بھانکے بتا دیا تو تعامل کا کی رہا ہے قرآن کریم جو دابہ ہے اس کی تشریف شخصیت ہی فرمائی ہے کہ اس کے کلام کرنے کے مطلب ہے ان کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہارا خطرہ کونہ لیے خطرہ جرپیش ہے بچ جاؤ ورنہ تم بہت بلی سزا پاؤ گے تو اس پہلے سے اس سے بہتر کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی جو دونوں پہلے سے دعا نہیں صادق آ جائے